بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک وہ کفر سے باز رہنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آتی یعنی خدا کی پیغمبر جو پاک اور آق پڑھتے ہیں جن میں مستحکم آیتیں لکھی ہوئی ہیں وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَ اور اہل کتاب جو متفررق و مختلف ہوئے ہیں تو دلیل واضح کے آنے کے بعد ہوئے ہیں وَمَا أُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ خدا کی عبادت کریں اور ایک سو ہو کر اور نماز پڑھیں اور زکاة دیں اور یہی سچا دین ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِي هَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک وہ دوزق کی آگ میں پڑھیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ لوگ سب مخلوق سے بتر ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ تمام خلقت سے بہتر ہیں جزاؤہم عند ربهم جنات عدن تجریم تحتها الانہار ان کا صلاح ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بے رہی ہیں عبدالعباد ان میں رہیں گے خدا ان سے خوش اور وہ اس سے خوش یہ صلاح اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے